ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری شخص کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اپنی شرم کیوں کرتے ہو آپ نے اس انساری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو کیونکہ حیاء بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چوویس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے اور نماز ادا کرنے لگیں اور سکات دیں جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے صحیح بخاری عدیث نمبر پچیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کونسا عمل سب سے افضل ہے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا کہا گیا اس کے بعد کونسا آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کہا گیا پھر کیا ہے آپ نے فرمایا حج مبرور صحیح بخاری حدیث نمبر چھپیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ عدیہ دیا اور ساتھ وہاں موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کو کچھ نہ دیا حالانکہ وہ ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند تھا میں نے کہا حضور آپ نے فلاں کو کچھ نہ دیا میں اسے مومن گمان کرتا ہوں آپ نے فرمایا مومن یا مسلمان میں تھوڑی دیر چپ رہ کر پھر پہلی بات دہرانے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوبارہ وہی جواب دیا پھر آپ نے فرمایا کہ اے ساد باوجود یہ کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے پھر بھی میں اسے نظر انداز کر کے کسی اور دوسرے کو اس خوف کی وجہ سے یہ مال دیتا ہوں کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ اسے آگ میں اندھا ڈال دے صحیح بخاری حدیث نمبر ستائیس موسیقی